مہترمہ شمبہوی سنگھ صاحبہ شورہ جس میں جنابِ علی بارہ بنکوی جنابِ مہن منتظر جنابِ الطافزیہ اور جنابِ رفیق پھلپوری یہ تمام شورہ ہے اسی طرح سے دوستو بیٹھیں آپ ایک گھنٹے کا مشاعرہ ہے میں نے آپ سب لوگوں کی سماعتوں کا خیال کرتے ہوئے مشاعرے کے سپیک پر بھٹو بھائی کے حکم پر یا محترمہ نیہا سنگھ راتھو صاحبہ کو دعوت کلام دی عوام آج بھی کنچے گھروں میں رہتے ہیں جو مر گئے ہیں وہ مقبروں میں رہتے ہیں وہ ڈھول پیٹ رہا ہے بہت ترقی کے اسے بتاؤ کہ ہم چھپروں میں رہتے ہیں یہی کچھ اکاسی محترمہ نیہا سنگھ صاحبہ نے کی تھوڑا سا آپ بیٹھ جائیں وہ رخصت ہوں گی یہاں سے اسی وجہ سے انہوں نے اس مقام پر پڑھا تھا کیونکہ وقت کی بھی کمی تھی کچھ مصروفیات بھی تھی کچھ موسم بھی سرد تھا باقی سب لوگ بیٹھ جائیں آپ جس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے آپ بیٹھ جائیں جتنی دیر آپ نے یہاں اس مائک پر دیکھا وہ ویسے ہی نظر وہاں پر آئیں گی آپ بیٹھ کر اس مشاعرے کا لطف رہ سکیں آپ نے جو آپ کا مجمع تھا اسے یکجہ کر لیجئے انہیں رخصت کر دیجئے خاموشی کے ساتھ وہ یہاں سے جا سکیں اور جو ہمارے سامائیل کرام ہیں برائے کرام بہت سی کرسیاں خالی ہو گئی ہیں ان کرسیوں پر بیٹھے جو نوجوان جو انہوں نے اس مشاعرے کو زندگی دی تھی یہاں ہمارے ڈائس کے سامنے جو موجود رہے میں چاہتا ہی ہوں کہ بہت دیر آپ زمین پر بیٹھے رہے اب آئیے اپنی نشت لیجئے ان خالی کرسیوں پر آپ بیٹھ جائیے تو یہ مشاعرہ پھر سے حسین ہو جائے گا تھوڑا سا مجھے اجازت دے دیں دوستو پھر میں اگلے شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں ایک چار مصرے جناب جعوید اختر کے مجھے یہ یاد آتے ہیں کہ جدھر جاتے ہو سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا جدھر جاتے ہو سب جانا ادھر اچھا نہیں لگتا ہمیں پامال رستوں کا سفر اچھا نہیں لگتا غلط باتوں کو خاموشی سے سننا ہم ہی بھڑ لینا بہت ہو فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا بہت ہو فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا دوستو تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے ایک بڑا ہی محبوب مترنم نوجوان شائر سے ملاقات کرانا چاہتا ہوں جس کے کلام پر جس کی آواز پر جس کے انداز پر مجھے بھروسہ ہے کہ وہ پھر سے اس مشاعرے کو جوڑ سکتا ہے اور جس کا نام سن کر آپ کی چہرے پر پھر سے مسکرہاتیں لوٹ سکتی ہیں وہ نوجوان کا تعلق بارہ بنگی کے اس شہر سے ہے جو خمار بارہ بنگی کے نام سے منصوب ہے بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم کس تو میں خودکوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانئے انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے دوستو یہ مشاعرے کا انجام ہے مشاعرے کا آخری حصہ ہے مشاعرے کا اقتطام ہے یہ وہ لمحات ہیں کہ آپ سب گواہ بنیں گے کہ ہم مشاعرے کے اقتطام پر مشاعرے کے مکمل ہونے پر ہم اسی طرح سے اس عدف کا ساتھ دیتے رہے جس طرح سے ہم نے آغاز میں اس مشاعرے کا تمام سورہ کا ساتھ دیا تھا آئیے دوستو استقبال کرتے ہیں اس نوجوان شاعر کا جو اپنے مذہب کی بات کرتا ہے جو اپنے معاشرے کی بات کرتا ہے جو محبت کی بات کرتا ہے جو مستقبل کی بات کرتا ہے جو مدرسے کی بات کرتا ہے جو مسلمان کی بات کرتا ہے بلکہ مختصر سے یہ کہہ دوں کہ جو ہمارے سنسکرتی ہے ہمارا جو کلچر ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ذکر اور کوئی اگر اعتراض اٹھاتا ہے تو ان سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں وہ محبوب نوجوان شاعر کرنا میں نامی جنابِ علی بارہ بنگوی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میری آواز سے پتھر بھی پگھل سکتا ہے تیری آواز سے پتھر بھی پگھل سکتا ہے تو وہ لمحہ ہے جو صدیوں کو نگل سکتا ہے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے اپنی سماعتوں کے عقجہ کرتے ہوئے جنابِ علی بارہ بنگوی صاحب تشریف لائیں اور اس مشاعرے کو دوبارہ اس کا کھویا ہوا وقار عطا کریں جنابِ علی بارہ بنگوی حاضرین محفل ڈائز پہ بیٹھوے تمام شورہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ سوچ رہا تھا بلکل سیم ویسے ہی کنڈیشن ہوئی مشاعرہ کی کہ نہاں سنگھ کے پڑھنے کے بعد میں تمام لوگ دیکھنے کے لئے آئے تھے تمام لوگ سننے کے لئے آئے تھے بہرحال آئیے چار مصرے پڑھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کے شرکت ہوگی یہ میرے نوجوان جو ساتھی ہیں اور ادھر والے ہیں بچارے سن کہیں رہے ہیں سن کیا رہے ہیں دیکھ کیا رہے ہیں میں تو یہی اسی میں پریشان ہوں بہت لوگ اپنا چشمہ صاحب کر کر کے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے چار مصرے یہ آزم گڑھے مجھے بتانے کی قطعی ضرورت نے چوتھے مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں سماعت فرمائے نازشے مہرو مہتاب ہے تو نازشے مہرو مہتاب ہے تو واہ کس درجہ لا جواب ہے تو کیوں نہ ہو بے مثال دنیا میں جانے من میرا انتخاب ہے تو آئیے چار مصرے اور پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو یک جہتی کا ہنگام کرو کوہرام کرو دیوانو اٹھو دیوانو اٹھو یک جہتی کا ہنگام کرو کوہرام کرو نفرت کو مٹا دو سینوں سے نفرت کو مٹا دو سینوں سے اور پیار محبت عام کرو نفرت کو مٹا دو سینوں سے اور پیار محبت عام کرو اے تہشتگار تو کچھ پیسو اے تہشتگار تو کچھ پیسو اور اے جو عشرت کی خاطر للہ ہمارے بھارت کو عقلین خان صاحب بڑی محبتیں ملی اور چار مصرے پڑھتا ہوں بتاو رہے خاص سماعت فرمائیں لِلَّهَ ہمارے بھارت کو عبور نہ تم بدنام کرو آئیے غزل پڑھتا ہوں بتاو رہے خاص سماعت فرمائیں نوجوان ساتھی سنیں میں تجھ سے دل لگانا چاہتا ہوں اب تھوڑا سا موڈ چینج کر لیں آپ لوگ میں تجھ سے دل لگانا چاہتا ہوں میں تجھ سے دل لگانا چاہتا ہوں میں تجھ سے دل لگانا میں تجھ سے دل لگانا چاہتا ہوں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے فرحان منڈور صاحب استقبال کر رہے ہیں بھائی 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 ایک بار پورا پنڈا زوردار تعلیوں سے استقبال کر رہے بھائی علی بھائی 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 اگر موڈ بنا دیں گے کچھ شیر میں پڑھ پاؤں گا ایک بار تعلیوں بجا کے مجھے لگے کہ آپ لوگ آزم گڑھ میں ہیں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں یہ والے بھائی جو فوٹو کھیچ رہے ہیں میں ان کے لئے یہ شیر پڑھتا ہوں آپ کے لئے پڑھتا ہوں سواد فرمائے تمہاری جھیل سی آنکھوں میں جانا تمہاری جھیل سی آنکھوں میں جانا تمہاری جھیل سی آنکھوں میں جانا مکمل ڈوب جانا چاہتا ہوں 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 ایک شیر آٹ پڑھتا ہوں سواد فرمائے مکمل ڈوب جانا کہہ دیئے چاہتا ہوں چاہتا ہوں جو تم مل جاؤ سمجھو مل گیا سب کیا بات ہے جو تم مل جاؤ سمجھو مل گیا سب میں تم کو صرف پانا چاہتا ہوں میں تم کو صرف پانا چاہتا ہوں میں تم کو صرف پانا چاہتا ہوں وہ ایک لڑکی جو مجھ سے روٹھی سی ہے وہ ایک لڑکی جو مجھ سے روٹھی سی ہے وہ ایک لڑکی جو مجھ سے روٹھی سی ہے وہ ایک لڑکی جو مجھ سے روٹھی سی ہے علی اس کو منانا چاہتا ہوں علی اس کو منانا چاہتا ہوں علی اس کو منانا چاہتا ہوں ایک شیر اور یاد آیا سماس فرما ہے علی اس کو منانا چاہتا ہوں تمہاری جھیل سی آنکھوں میں جانا تمہاری جھیل سی آنکھوں میں جانا مکمل دوب جانا چاہتا ہوں مکمل دوب جانا چاہتا ہوں مکمل دوب جانا چاہتا ہوں مکمل دوب جانا ہے علی جو فرمائش ہیں کہ آپ مایوس تھے کہ سنیں گے نہیں مگر یہ سب چاہنے والے ہیں آپ بتا دیجئے کیا سننا چاہتے ہیں نہیں کیا سننا چاہتے ہیں گیت سننا چاہتے ہیں گیت سنا دی جلی یہ پور لوگ ہیں علی آزمگر والے یہ ہر ٹیم رومانٹک ہو جاتے ہیں آئی یہ ایک گیت پڑھتا ہوں یہ ایک بند پڑھتا ہوں کیونکہ یہ گیت کا ماحول نہیں ہے مگر پھر بھی کوشش کرتا ہوں بلکل نیا گیت سماتھ پڑھتا ہوں دوسرا میں پڑھتا ہوں پڑھے پڑھے اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں 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 مرضی سے پڑھتا ہوں اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں زندہ باد زندہ باد